بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے پاس کیریٹ کالی پلندری کے اسلامیات اور اردو کا پیپر ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کس طرح حل کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اردو کا پیپر ہے اس میں اردو اور اسلامیات کا کٹھ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے سوال نمبر ایک اس میں آپ نے دارد زہل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر مضبون لکھنا ہوتا ہے جس طرح دیکھیں میرا گاؤں درختوں کی امیتیت ہے اندرستی آزار نعمت ہے اس میں سے آپ نے ایک لکھنے ہوتا ہے چاہے پہلے لکھ لیں دوسرے لکھ لیں یا تیسرا تقریبا یہ بیس نمبر کا ہے اگر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا لکھنے ہوتا ہے بیس نمبر جو بنانے ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر دو اپنے دوست کے نام خات لکھ کر نوجوانوں میں سگرے نوشی کے برتی اور جان پر اپنی تشویش کا اظہار کریں یا اس کے بعد لکھنی ہوتی ہے درخواست آپ نے دونوں میں سے ایک چیز لکھنے تھے یا یہ والا لیٹر لکھنے ہوتا ہے یا درخواست لکھنے ہوتی ہے جو آپ کی مرضی ہے یہ دس نمبر کو ہوتا ہے نیچے سیکٹری لوکل گورنامیٹ کے نام اپنے علاقے میں پانی کے فیلٹریشن پلانٹ کی تصنیب کے لئے تنصیب کے لئے درخواست لکھیں ان دونوں میں سے آپ نے ایک لکھنے دے یہ سوال نمبر دو ہو گیا بیس نمبر کا مضبونت ہے اس کے بعد دس نمبر کہتا ہے خات یا درخواست لکھنے ہوتی ہے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے کہانی لکھنے ہوتی ہے انوائن دی ہوتا ہے جیسے بدنیتی کا انجام تحریر کریں اس طرح یہ کہانی دی ہوگی کوئی بھی مطلب دی ہوتا ہے انوائن دی ہوتا ہے آپ نے اس پر لکھنے ہوتی ہے کہانی اس کے بعد سوال نمبر چار ہے دارچ زیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں یہ جملے دی ہوتے ہیں مطلب ان کے جملے بنانے ہوتے ہیں الفاظ دی ہوتے ہیں پانچ نمبر کے ہوتے ہیں جیسے اپنے پاؤں پر کل ہاری بانا پانسہ پلٹنا ٹھیس لگنا جہان سے میں آنا خون سفید ہونا یہ پانچ نمبر کے ہوتے ہیں محاورے ان کو آپ نے جملوں میں تبدیل کرنا ہوتے ہیں مطلب پورا پورا مطلب واضح ہو جائے اس کا اس کے بعد ہے سوال نمبر آگے جو چوتھے کا دوسرا پارٹ ہے دارچ زیل جملوں کی درستی کریں جملوں کی درستگی کرنی ہوتی ہے جیسے حاصل میں اس سے گہری زخم لگی یہ غلط فکر ہے اس کو مطلب درست کرنا ہوتا ہے وہ جلدی چلا جائے گا آ کر ایک دن سب نے مار جانا ہے براہ میربانی کر کے گھاس پر مت چنیں یہ مطلب یہ بھی پہنچ نمبر کا تقریب منہ ہوتے ہیں میں آپ زندگی براہ کا مشکور ہوں گا یہ پانچ نمبر کا ہوتا ہے اس کو اپنے حل کرنا ہوتا ہے مطلب جملوں کو درست کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آکے سوال نمبر جو پانچ ہے اس کے آپ نے در جل مذکر کے الفاظ کے مونس لکھنے اور مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر ساتھ سے پہر ہے پیسر اس کے بعد ہے عالم رنڈوہ ہاتھی اور آکھ کے لیے پانچ الفاظ دیو ہیں ان کے آپ نے لکھنے ہوتے ہیں مونس اس کے بعد متضاد آپ نے لکھنے ہیں متضاد دیو ہیں اکثریت بہشت محضر مفلس اور بخیل یہ دیو ہیں یہ آپ نے ان کے لکھنے ہوتے ہیں متضاد یہ بھی پانچ نمبر کا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے مترادف لکھنے ہوتے ہیں یہ جور دشت تیک دانش کسر یہ پانچ متضاد آپ نے بنانے ہوتے ہیں سوری مترادف اس کے بعد وید کی جمع اور جمع کے وید لکھیں یہ جو جمع دی ہیں ان کے وید بنا دے اور جو وید دی ہیں ان کے جمع بنا دے اشتیار اصول تقریر ثابت خیام اس کے بعد سوال نمبر جو ساتھوں ہیں اس میں آپ گرامر کا پورشن اس میں جامد اور اس میں علم کی طریف کرنی ہے اور وضاعت کریں مطلب دو مثالیں بھی ساتھ دے دیں اس کے بعد فیل مزارے اور فیل عمر کی طریف کریں اور وضاعت کے لئے مثال لکھیں یہ تھا ہمارا اردو کا پیپر وہ اتنا مشکل کوئی نہیں ہوتا آسان ہوتا ہے اس کے بعد اسلام یاد کب اس کے ساتھ ہوتا ہے بیس نمبر کا وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے مطلب ان کے کول نمبر بن جاتے ہیں سو دونوں پیپر کے بیس نمبر کے اسلام یاد ہوتی ہے اسی اردو پیپر کے ساتھ کرنی ہوتی ہے جس میں دو چار صورتیں کے طرج میں آپ کو یاد کرنا پڑیں گے جو آسان سان ہے صورت اخلاع صورت نصر صورت ناس صورت فلق صورت کو ساری ہے جو چار پانچ صورتیں ان کے آپ با محاورت ترجمہ یاد کر لیں یہ ایسے کہ اس پیپر میں آئے ہوا ہے صورت نصر یا صورت ناس اور آپ سمیت تحریر کے نیز محاورت ترجمہ بھی لکھیں مطلب ان کو آپ نے لکھنا ہے اور ساتھ ترجمہ بھی لکھنا ہے یہ بھی دس نمبر کا ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے آپ نے کسی پر مفصل نوٹ لکھنا ہے حقوق و لباد پر یا ارکان اسلام پر یہ بھی دس نمبر کا ہے تو یہ تھے ہمارے سلامیات اور اردو کا پیپر بہت مطلب آسان ہوتا ہے کہ نہ مشکل نہیں ہوتا بہت سادمی سکون سے حال کر یہ کیاڈر کالج پر لندری ازاد کشمیر کے ہیں باقی مزید آپ کو کسی کیاڈر کالج کے یا کوئی پاسٹ پیپر کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے ایک کومنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ کو کوئی کسی کالج میں داخل لینا یا کوئی پرابلہ میں تمہیں آپ بتا دوں گا موسیقی